بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم سپر ٹائم میں سب کو خوش آمدید آج ہم لے کر آیا ہے بہت بزدار اور بہت ہی ٹیسٹی سب کی پسندیدہ بھنڈی گوشت کی ریسپی آپ اس کو ہمائی طریقے سے بنائیں گے تو یہ سپر ڈیلیشس بھنڈی گوشت کی ریسپی بن کر تیار ہوگی تو تازہ بھنڈی جو ہے وہ مارکٹ میں آویلبل ہے تو ہم نے اس کی شروعات جو ہے وہ بھنڈی گوشت کی ریسپی سے کی ہے تو ہاف کیجی ہم نے لے لیا تھا گوشت اور یہ پول لیس ہے آپ مٹن لے سکتے ہیں بیف لے سکتے ہیں جو آپ کی پسند کا ہو وہ آپ لے سکتے ہیں ایک پیاس ہم نے اس پہ ڈال دیا ہے اور اسے ہم نے سلائس میں کٹ لیا تھا تو ٹاماٹر لے کر ہم نے ان کو بھی چوک کر لیا ہے اور اس کے ساتھ ڈیلی ٹیبل سپون ہم لے لیں گے لہسن ادرک اور سلس مرچ کا پیسٹ ہے یہ ہم اس پہ ڈال دیں گے اس کے بعد ہم نے ڈالا ہے اس پہ ایک درمیانہ چمبچ دھنیا پاورڈر کا اور اسے آپ وقت پہلے سے بھونکے رکھیں گے تو یہ بہت مزے کا تیس دے گا ایک ٹی سپون ہم نے ڈال دیا ہے نمک ہاف ٹی سپون ہم نے ڈال دیا ہے ہلدی اور ایک ٹیبل سپون ہم نے ڈال دیا ہے سلس مرچ کا اور تقریباً ایک گلاس ہم ڈال رہے ہیں اس میں پانی اور اس کو ہم حوالے کر دیں گے چھولے کے اور اسے گلنے کے لیے چھوڑ دیں گے یہاں پہ ہم سوسپین میں ڈال رہے ہیں تقریباً ون فورت کپ آئل کا اور ہماری بھنڈی جو ہے وہ ہاف کیجی تھی اور یہ کٹیں کے بعد جو ہے وہ مزید کم رہ گئی ہے تو اسی حساب سے آپ نے آئل ڈالنا ہے آئل ڈال کر آپ نے بھنڈی کو چھوڑ دینا ہے اس میں اور جب تھوڑا سا یہ فرائ ہو جائے گی تو پھر آپ نے اس کو سوسپین کو ہلاتے ہوئے اس کو فرائ کرنا ہے اور جب یہ فرائ ہو جائے گی تو پھر آپ جب مچ یوز کر سکتے ہیں اس میں تھوڑا سا دمکھ ہم نے اس میں ڈال دیا ہے تاکہ یہ کرسپی سی من ہے اور پلس یہ کہ آپ نے جب اسے دھونا ہے اور کاٹنا ہے تو اس کا طریقہ کار یہ ہوگا کہ آپ نے پہلے اسے دھو لینا ہے اور اس کے بعد چھلنی میں رکھ کر دھوپ میں ڈرائے کر لینا ہے یہ پنکھ کی نیچے ڈرائے کر لیں تاکہ آپ کی بھنڈی کھلی کھلی بنے اور جس میں سے لے سامادہ نکلتا ہے وہ نہ نکلے اور آپ بہت اچھی سے کرسپی بھنڈی بن کے آپ کی تیار ہو تو یہاں پہ ہم نے گوشت جو ہے وہ اس کا پانے ڈرائے کر لیا ہے اور ٹماٹر اور پیاز آپ دیکھ رہے ہیں کہ بھلکل گل چکے ہیں اب آئل ہم نے اس میں شامل کر دیا ہے ون فورت کپ آئل کا ڈالا ہے ہم نے پہلے بھی آئل یوز کیا ہے فرائی کر دی کے لیے بھنڈی میں تو وہ بھی جب ہم شامل کریں گے اس میں بھنڈی تو وہ شامل ہو جائے گا اس کے ساتھ ہی تو اس چیز کا خیار رکھ کر آپ نے آئل شامل کرنا ہے اور اس کو ہم اچھی طرح سے فرائی کر لیں گے اور اس میں ہم ڈال رہے ہیں جسے ہم نے درمیان میں سے کاٹ کے یہاں پہ شامل کرنا ہے تین سفزویٹ ہم یہاں میں ڈال رہے ہیں آپ اگر باری کاٹ کے ڈالنا چاہتے ہیں تو اس طرح سے بھی ڈال سکتے ہیں اور اگر اس طرح سے ڈالیں گے تو اگر آپ جائیں رسپے سے آپ یہ جب خوشبو اور اس میں شامل ہو جائے تو آپ اس کو نکال سکتے ہیں اور جب بھنڈی تیار ہو جائے تو اس کے ساتھ آپ کھا سکتے ہیں تو یہاں ہم تھوڑا تھوڑا سا پانی ڈال کر اس گوشت کو اچھی طرح سے گلا لیں گے اس کو فرائے کر لیں گے گلا ہوا تو یہ ہے اس کو فرائے کریں گے تاکہ اس میں خوشبو اور ذائقہ پیدا ہو جائے ہاف ٹی سپون ہم ڈال رہے ہیں گرم سالہ اور اس کو ہم مزید فرائے کر لیں گے ہماری بھنڈی بلکل تیار ہے اس کو ہم نے زیادہ گوشت میں نہیں بھوننا یا فرائے کرنا وہ ہماری تیار ہے ہم نے نمک پیس میں ایٹ کیا ہے تو یہاں میں ہم صرف گوشت کو اچھی طرح سے فرائے کر لیں گے اور بھنڈی کو ہم نے اس وقت ڈالنا ہے جب اس میں تھوڑی سی گریوی موجود ہو تاکہ بھنڈی میں بھی گوشت کا جو ذائقہ ہے اور فریور جو ہے وہ اچھی طرح سے شامل ہو جائے تو ہمارا گوشت جو ہے تکمیت من فرائے ہو چکا ہے آپ 10 منٹ تک کے لئے اس کو فرائے کر لیں گے تو اب ڈال رہے ہیں کہ وہ بہت اچھی سی فرائے ہوئی ہے بہت پسپی سی ہے اور اس میں کوئی لیزدار مادہ جو ہے وہ آپ کو نظر نہیں آرہا تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ بہت اچھا سا کمبنیشن بن گیا ہے گوشت کا اور بھنڈی کا تو بس ہمیں یہی مزدار سا ٹیسٹ جو ہے اس میں ڈیویلپ کرنا ہوتا ہے اور اس سے ہماری بھنڈی جو ہے بہت مزدار بنتی ہے تو ہاف کے جی ہمارا گوشت ہے ہاف کے جی ہماری بھنڈی ہے اور یہ آپ اسی مختار میں لیں تو بہت اچھا یہ ٹیسٹس کا بن کر نکلے گا تو ہماری بھنڈی دیار ہے تھوڑ دیر کے لیے ہم نے اسے ڈھک دیا ہے تاکہ تمام ورومہ جو ہے وہ بھنڈی کا بھی گوشت میں شامل ہو جائے اور بہت اچھا سا یہ فلیور جو ہے ڈیویلپ ہو جائے تو امید کرتے ہوں کہ یہ ریسپی آپ کو پسند آئے گی انشاءاللہ آپ ضرور اس کو ٹرائے کیجئے گا گرمیوں کی خاص حوات ہے یہ بھنڈی گوشت یا بھنڈی مزالہ کی ریسپی آپ ضرور اس کو ٹرائے کریں اور ویڈیو پسند آئے تو ضرور لائک کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اگر آپ نے فرش ٹائم ہمارے چینل کو وزٹ کیا ہے تو ضرور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ہمیں اپنے فیڈ بیک سے ضرور اگاہ کیا کریں اپنا بہت خیار رکھیں اور اپنی دعاوں میں ہمیں ضرور یاد رکھا کریں اللہ حافظ